اسلام علیکم میرا نام ہے خزر حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایف پی ایسی کلب انٹیلیجنس بیورو میں آپ کس طریقے سے انلائن اپلائے کر سکتے ہیں او ایم اور جی ڈی کا کیا مطلب ہے اور ان جوبز کی جو ہے وہ سیلری کتنی ہے تمام ڈیٹیلز آج کی اس ویڈیو میں تو اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں تو چلی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے اگر آپ آن لائن اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے جو ہے وہ leonjobs.p کے جو ہے وہ گوگل کے اوپر سرچ کرنا ہے تو آپ کے سامنے یہ جو ہے وہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی جہاں پر آپ یہ جو ہے وہ لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں کہ امیدوار کو متنبع کیا جاتا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر پلیٹفارمز باشامول فیس بک ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھرتی کے مطلق جو ہے وہ کوئی ملومات شیئر نہیں کرے گا مندرجہ جیل ہدایت کی خلاف ورزی بھرتی کے لیے امیدوار کو نااہل قرار جو ہے وہ دے دے گی ٹھیک ہے اچھا جوبز میں اپلائی کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے جو ہے وہ 3 ڈوٹ کے اوپر کلک کر کے جو ہے وہ سائن اپ کے اوپشن کے اوپر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے سائن اپ کے اوپشن کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس جو ہے وہ ڈیٹیلز پاسورڈ اور کنفرم ڈیٹیلز کا جو ہے وہ اپشن آئے گا ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے جو ہے وہ اپنی ڈیٹیلز انٹر کرنی ہے جس میں جو ہے وہ آپ اپنا نام CNIC اور جو ہے وہ فون نمبر ایڈ کریں گے ٹھیک ہے یہ تمام ڈیٹیلز جو ہے وہ ایڈ کرنے کے بعد آپ جو ہیں وہ اپنا ایک پاسورڈ رکھیں گے اور اس پاسورڈ کو جو ہے وہ ایک پار کنفرم کر لیں گے کہ اگر یہ پاسورڈ غلط ہوا تو پھر جو ہے وہ کمپیوٹر آپ کو بتا دے گا ٹھیک ہے اچھا یہ کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ کنفرم ڈیٹیلز کے اوپر آئیں گے جہاں پر جو ہے وہ آپ اپنا cn.ic ای میل اور فون نمبر جو ہے وہ دوبارہ ایڈ کریں گے اور آئی ایم نوٹ اور روبوٹ کے اوپر جو ہے وہ کلک کریں گے ٹھیک ہے اچھا یہ کلک کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ سب میٹ کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں پر جو ہے وہ لوگن کا پیج آ جائے گا جہاں پر آپ اپنا cn.ic اور پاسورڈ انٹر کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنی آئی ڈی لوگن کر سکتے ہیں جیسی آپ اپنی فون نمبر سوری cn.ic اور پاسورڈ انٹر کریں گے تو آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کی آئی ڈی لوگن ہو جائے گی یہاں پر آپ اپنا میرا نام بھی دیکھ سکتے ہیں اچھا اب آپ نے جوبز میں کیسے اپلائی کرنا ہے سب سے پہلے جو ہے وہ آپ 3 ڈوٹ کے اوپر کلک کریں گے 3 ڈوٹ کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ جوبز کے اوپشن پر جائیں گے جوبز کے اوپشن پر جانے کے بعد آپ کے پاس یہ ساری ویکنسیز جو ہے وہ آ جائیں گے جس میں جو ہے وہ technician, data operator, stenotypist, gd, asi کی ویکنسی ہے یہ جس کی جو 34 پوسٹ ہیں OM مطلب office management staff جس کی bpsk 11 مطلب یہ بھی asi کے برابر ہے اس کے بعد technician, dark room assistant, laboratory assistant, auto electrician اس کے بعد gd سپاہی کی ویکنسیز ہے جس کا جو bpsk 7 اور اس کی سب سے زیادہ پوسٹ ہیں اس کے بعد OM bps7 کی مطلب یہ بھی constable کی پوسٹ ہے اور یہ office management staff میں جو ہے وہ آ جاتا ہے اچھا next اس کے بعد جو ہے وہ آ جاتی ہیں staff car driver, anses اور بہشتی اچھا اب ہم جو ہے وہ apply کریں گے سب سے زیادہ پوسٹ میں apply کرنے والے کانی dates ہوں گے gdc پاہی کی پوسٹ میں apply for online کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ یہاں پر اپنی تمام ڈیٹیل جو ہے وہ add کریں گے name, father name, cn, ic, email اور یہ تمام ڈیٹیل جو ہے وہ add کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ اپنے domicile test center اور postal address, postal district بھی جو ہے وہ select کر لیں گے یہ تمام چیزیں select کرنے کے بعد آپ اپنا permanent address جو ہے وہ بھی select کر لیں گے permanent address جو ہے وہ میں یہاں پر اپنا select کر لیتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اپنی qualification, language details, experience اور required documents جو ہیں وہ بھی fill جو ہیں وہ کر لیں گے اگر یہ تمام میں fill کرنے بیٹھا تو ویڈیو جو ہے وہ 10 minute سے اوپر ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ تمام documents fill کرنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ submit کے اوپر click کرنا ہے تو آپ کو یہ warning آ جائے گی ٹھیک ہے اچھا اب اس warning میں بتایا گیا ہے کہ کیا آپ واقعی درخواست فارم جمع کروانا چاہتے ہیں ایک بات جب آپ درخواست جمع کروا دیں گے تو اس کے بعد جو معلومات میں ترمیم ہے وہ نہیں ہو سکے گے ٹھیک ہے اس بات کو یقینی بنائے کہ آپ نے اس پوسٹ کے لیے درکار معلومات بلکل صحیح فراہم کی ہے جس کے لیے آپ درخواست دے رہے ہیں اگر آپ غلط معلومات فراہم کرتے ہیں تو آپ اس پوسٹ کے لیے جو ہے وہ uniligible ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آئی ایم نوٹ اور روبوٹ اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ submit کے اوپر دیکھ سکتے ہیں آپ سٹیٹس سمیٹڈ اپلیکیشن جو ہے وہ آج کی تاریخ کو ہو چکی اور ٹائٹل جو ہے وہ جی ڈی سپاہی کی پوسٹ